اسلام علیکم یہ آپ کا اردو کا پیر ہے اپنی پیدای اردو کی جی کتابیں نکال لیجی اور صفحہ نمبر 42 جی ہاں پیچ نمبر 42 کھول لیجیے گا اور آج دن ہے پیر کا اور تاریخ ہے 14 ستمبر 2020 اور یہ آپ کے جمال کا کلاسورپ کا کام ہے دن اور تاریخ کو جو ہے ضرور جو ہے اپنی کتاب میں دکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اپنی کام کس دن کیا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلی کلاسوں میں جو ہے حرف علف سے لے کر حرف ڈال تک کے زخیرِ الفاظ اور ان کی الفاظ سازی اور تصویری کہانی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ان کے الفاظ کو بنانا اور ان کو ملا کر جھوڑ کر پڑھنا اور توڑ کر پڑھنا سیکھ چکے ہیں تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم حرف ڈال کی زخیرِ الفاظ اور اس کی الفاظ سازی کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی تصویری کہانی کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے حرف زال کونسا حرف ہے یہ حرف زال ٹھیک ہے یہ کونسا حرف ہے حرف زال اور حرف زال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے حرف زال کی آدھی شکل نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ شرارتی حرف ہے اور یہ اکیلا لکھا اور پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویری کہانی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھا زال سے آتا ہے جو آپ کو جو زخیرہ الفاظ دیئے وہ ہیں زخیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جانا ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہوگی جب وہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے تو وہ زخیرہ بن جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ساری بوریاں آپ کو رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہے نا ٹھیک ہے یہ آٹے کی بوریاں ہیں اب یہ آٹے کی بوریاں جب ایک ساتھ جو ہے جمع ہو گئی ہیں تو یہ کیا بن گیا ہے زخیرہ یہ آٹے کا زخیرہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے زخیرہ کا مطلب ہے بہت زیادہ مطلب بہت ساری چیز کا کسی بھی چیز کا ایک جگہ جمع ہو جانا اس کو ایک ساتھ کر دینا ٹھیک ہے نا تو یہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں جو ہے بہت ساری بوریاں ہیں اور یہ ایک ساتھ ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں تو یہ جو ہے کیا ہو گئی ہیں زخیرہ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے زخیرہ ہے یہ کیا ہے زخیرہ زال سے زکیرہ اور حرف زال کے آواز کیا ہے زہ زال سے زخیرہ زال سے زخیرہ ٹھیک ہے حرف زخیرہ کے جو ابتدائی حرف ہے وہ ہے حرف زال زخیرہ کا ابتدائی حرف کیا ہے زال سے زخیرہ اور لفظ زخیرہ کو بنانے میں کون سے حرف کا استعمال ہوا ہے زال خے یہ رے زخیرہ زال زبرزہ خے یہ قی رے ہیرہ زخیرہ زال سے زخیرہ ٹھیک ہے زال سے زخیرہ زال سے زخیرہ اس کو ہچے کے ساتھ دوبارہ پڑھئے گا میرے ساتھ زال زبرزہ خے یہ قی رے ہیرہ زخیرہ زال سے زخیرہ میں نے آپ کو بتایا ہے زخیرہ کیا ہوتا ہے جب بہت ساری کوئی بھی چیز ایک ساتھ مل جاتی ہے ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں زخیرہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ساری بوریاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ آٹے کی بوریاں ہیں اور جب یہ ایک ساتھ ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں تو وہ کیا ہو گئی ہیں زخیرہ بن گئی ہیں ٹھیک ہے یہ زخیرہ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو زال سے کیا ہے زال سے زخیرہ آگے ہمیں ایک جملہ دیا ہوا ہے زرہ اس کو ہم ہجھے کے ساتھ پڑھتے ہیں زال رے علیف زرہ ٹھیک ہے زرہ زال رے علیف زرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا کا اپتدائی حرفی حرف زال ہے زال سے زرا زرا میم یہ می رے چھوٹی ہے ری میری بے علیبہ تیسا کن بعد سین نون پہ سن یہ بڑی ہے یہ سن یہ زرا میری بات سنیے ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں جملے میں کہ زرا میری بات سنیے اچھا اگلا جو آپ کو کیا کرنا ہے اکلے حصے میں زال سے شروع ہونے والی تصویر بنائیے نام لکھئے اور رنگ بھریے تو کوئی بھی تصویر زال سے شروع ہوتی جیسے کہ میں نے آپ کو بطایا ہے کہ زال سے زکیرہ ہوتا ہے تو اب زکیرہ کی تصویر بھی اس جو آپ کو خانہ دیا ہوا آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اس تصویر کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی تصویر آپ خانہ میں اس تصویر کو بنائیں گے اور یہ جو آپ کو یہاں بھی جگہ دی ہوئے اس میں آپ اس کا نام لکھیں گے تو صفحہ نمبر پیش نمبر 42 پہ ہم نے کیا پڑا ہے آج ہم نے پڑا ہے حرزال اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرزال کے آواز کیا ہے زا اور اس کی آدھی شکر نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ شرارتی حرف ہے اور یہ اکیلا لکھا اور پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور زاز کا جو ہمیں زخیرہ حلفاظ دیا ہوا تھا مطلب تو وہ بھی زخیرہ ہی تھا ٹھیک ہے نا زخیرہ زال سے زخیرہ زال سے زخیرہ زال سے زخیرہ زال زبرزا قیقی زخیرہ زخیرہ اور آگے آپ کو ایک جولہ دیا ہوا تھا اس میں تازان رے علیف زرہ میم یمی رے چھوٹیے ری میری بے علیف باتیں ساکن بات سین مون پی سن یہ بڑی ہے یہ زرہ میری بات سنیے اور اگنے حصے میں جو ہے آپ کو زال سے شروع ہونے والی تصویر بنائیے اور نام لکھئے اور رنگ بریئے تو یہ آپ کو جو خانہ دیا ہوئے اس میں آپ کوئی بھی زال سے جو شروع ہونے والی ابتدائی وہ جو اس کا زال ہوگا آپ کو اس کو تصویر جو ہے یہاں پہ بنانی ہے اور اس جگہ پہ جو ہے آپ کو جو ہے اس کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے صفحہ نمبر پیالیس کو پڑھنے کے مش ضرور کرنی ہے اور اس کی جو مشک ہے اس کو ضرور جو ہے مکمل کر دیجئے گا صفحہ نمبر تیتالیس کی طرف بڑھتے ہیں پیش نمبر فورٹی تاریخ جو ہے چودہ ستمبر دو ہزار بیس ہے اور پیر کا دن ہے اور جو ہے یہ آپ کا کلاس ورک جماعت کا کام ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ حروف کو دیکھ کر درست تصویر میں رنگ بھریے اور نام لکھئے تاریخ جو ہے چودہ ستمبر دو ہزار بیس ضرور لکھ لیجئے گا اور پیر کا دن ہے ٹھیک ہے نا اور کلاس ورک ہے یہ آپ کو جماعت کا کام ہے صفحہ نمبر تیتالیس پیش نمبر فورٹی تھی آج ہمیں کیا کرنا ہے حروف کو دیکھ کر درست تصویر میں رنگ بھریے نام لکھئے تو ہمیں کیا کرنا ہے حروف کو دیکھ کر درست تصویر میں رنگ بڑھنا ہے اور اس کے نام لکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک حرف دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی کچھ تصاویر دی ہوئی ہے تو جو تصویر اس حرف سے شروع ہوتی ہے جو درست حرف ہوگا تو ہمیں اس تصویر کو کیا کرنا ہے اس میں رنگ بڑھنا ہے اور اس کا نام لکھنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا حرف کونسا ہے جی ہاں یہ ہے حرف دال کونسا حرف ہے یہ حرف دال اور دال سے جو ہے کونسی تصویر جو ہے اس میں بنی ہوئی ہے تو ہم جو ہے اس میں رنگ بنیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی تصویر میں بنا ہوا ہے حکا جی ہاں حکا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکا کا ابتدائی حرف حرف ہے تو حکا جو ہے دال سے شروع نہیں ہوتا حکا کا ابتدائی حرف دال نہیں ہے تو ہم حکا میں رنگ نہیں بھریں گے اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ کیا بنی ہوئی ہے یہ بنی ہوئی ہے پینسل جی ہاں یہ کیا بنی ہوئی ہے پینسل اور پینسل کا ابتدائی حرف ہے حرف پہ جی ہاں پینسل کا ابتدائی حرف پہ ہے اور یہ دال سے شروع نہیں ہوتا تو ہم پینسل میں بھی رنگ نہیں بھریں گے اگلی تصویر کی طرف پڑھتے ہیں اور مجھے آپ بتائیے یہ کیا بنا ہوا ہے جی ہاں یہ بنا ہوا ہے درخت کیا ہے یہ درخت کیا ہے درخت اور درخت کا ابتدائی حرف ہے حرف دال جی ہاں دال سے آتا ہے درخت درخت کا ابتدائی ہور پہ دال تو ہم جو ہے درخت کی تصویر میں آپ کو کیا کرنا ہے رنگ بھرنا ہے اور یہ جو آپ کو جگہ دی ہوئی ہے اس میں ہم لکھیں گے درخت میرے ساتھ لکھئے گا دال رے خے کی آدھی شکل بنائیے گا اور اس کے بالکل ساتھ تے ملا دیجئے گا یہ بن گیا درخت دال زبردار رے خے دے رکھ درخت اور آپ کو کیا کرنا ہے درخت کی تصویر میں رنگ بھرنا ہے اگلے ہورف کی طرف پڑھتے ہیں اور یہ دیا ہو ہے ہورف ڈال جی ہاں ڈال کے اوپر ہوتی ہے چھوٹی سی توئیں تو یہ کونسا ہورف ہے یہ ہے ہورف ڈال تو ہمیں جو ہے یہ جو تین تصاویر دی ہوئی ہیں ہمیں حصے سے جو ہے جو ابتدائی ہورف جس کا ڈال ہوگا ہمیں اس تصویر کو ڈھوننا ہے اور اس میں رنگ بھر کے اس کا نام لکھنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی تصویر میں کیا بنی ہوئی ہے تتلی جی ہاں یہ کیا بنی ہوئی ہے تتلی اور تتلی کا ابتدائی ہورف ہے ہورف تے تے سے تتلی تے سے تتلی تو تتلی کا ابتدائی ہورف ہورف تے ہے ڈال نہیں ہے تو ہم تتلی میں رنگ نہیں بھریں گے ٹھیک ہے اگلی تصویر کی طرف بڑھیں اور یہ کیا بنا ہوا ہے بکرا جی ہاں یہ بنا ہوا ہے بکرا اور بکرا جو ہے بے سے آتا ہے اور بکرے کا ابتدائی حرف ہے حرف بے بکرے کا ابتدائی حرف حرف ڈال نہیں ہے تو ہم بکرے میں بھی رنگ نہیں بھریں گے اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ کیا بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے ڈول یہ کیا بنا ہوا ہے ڈول ڈال سے ڈول جی ہاں ڈول کا ابتدائی حرف ہے حرف ڈال تو ہم کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں اس تصویر میں رنگ بھڑنا ہے اور آگے جو ہمیں یہ خالی جگہ دی ہوئی ہے ہم اس میں جو ہے ڈول لکھیں گے میرے ساتھ لکھئے گا ڈال بنائیے گا اس کے بالکل برابر میں جو ہے الگ سے واو بنائیے ڈال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈال جو ہے شرارتی حرف ہے اور یہ اکیلہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے تو ہم نے اس لئے ڈال کو جو ہے اکیلہ لکھا ہے ڈال واو لام لائن سے تھوڑا سا نیچے جائے گا ڈال واو لام ڈول ٹھیک ہے اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ہے حرف زال جی ہاں زال کے اوپر ہوتا ہے ایک نقطہ یہ کونسا حرف ہے حرف زال کونسا حرف ہے یہ یہ ہے حرف زال اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں تین تصویریں دی ہوئی ہیں ہمیں اس میں سے جو ہے زال کی جو ہے تصویر ٹھون کر اس میں رنگ بھڑنا ہے وہ پھر نام لکھنا ہے پہلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ کیا ہے جی ہاں یہ بنی ہوئی ہے ٹوکری ٹے سے ٹوکری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوکری کا ابتدائی حرف ہے حرف ٹے اور یہ زال سے شروع نہیں ہوتا تو ہم ٹوکری کے اندر رنگ نہیں بھریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے خربوزہ جی ہاں اور خربوزہ کا ابتدائی حرف ہے حرف خے خربوزہ جی ہاں تو خربوزہ کا ابتدائی حرف خے ہے یہ زال سے شروع نہیں ہوتا تو ہم اس میں بھی رنگ نہیں بھریں گے اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پڑھایا تھا جی ہاں یہ کیا بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے زخیرہ جی ہاں زخیرہ اور زخیرہ کا ابتدائی حرف جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ حرف زال ہے تو ہم جو ہے زخیرہ کے اندر جو ہے رنگ بھریں گے کل برامرے میں خی کی آدھی شکل بنائیں گے یہ کی آدھی شکل بنائیں گے زال زبرزہ خیرے خیرہ زخیرہ ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے حرف کو دیکھ کر تصویر میں رنگ بھریں اور نام لکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے حرف کو دیکھا ہے صحیح ہے اس کی تصویر میں رنگ بھرنا ہے اور نام لکھنا ہے میں نے تصاویر میں رنگ نہیں کیا ہے لیکن آپ کو جو ہے جو حرف میں نے تصاویر بتائی ہیں ان میں لازمی رنگ بڑھنا ہے ڈال سے جو تھا درک تھا تو آپ کو درک میں رنگ بڑھنا ہے ڈال سے ڈول آپ کو ڈول میں رنگ بڑھنا ہے اور ڈال سے زخیرہ آپ کو زخیرے میں رنگ بڑھنا ہے سفہ نمبر تیتالیس جو ہے آپ گھر میں لازمی مکمل کر لیجئے گا اور اس میں تصاویر میں رنگ ضرور بھرئے گا اور ان کو نام کو لکھنے کی ضرور مشکیے گا شکریہ